اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں 24 ایچڈی ٹی بی میں ہوں آپ کا میزبان پرویز وکی ناظرین اس وقت میں تھانا بیڈ ویزن میں مجود ہوں تھانا بیڈ ویزن کی حدود میں ایک افسوسناک واقعہ بیش آتا ہے ستائیس سالہ بچی کو بے دردی کے ساتھ قصور سے اگواہ کر کے مظافرگرد لے جا کے بری طرح سے مڈر کر دیا جاتا ہے پولیس نے مصروف کاروائی کرتے ہوئے اس ملدم کو گرفتار کر لیا ہے میرے ساتھ وہ ملدم مجود ہے باقی کی سٹوری اسی کی زبانی سنتے ہیں رئیس سر جی رئیس کتے ہوں تھے رہنا نے خان گرچلا مظفرگرچا آگیا قصور کمیں آیا تھا قصور نہیں آیا میں کبھی بھی تیرا اس خاتون نل کے میں رابطہ ہے رونگ لمبر ملا دا سر جی کی ملے آجی رونگ لمبر ملا دا جی اس طرح مل جاتا ہے ویسے باتیں ہونے لگ گئے ہماری روز تمہاری اس لڑکی کے ساتھ باتیں ہوتی تھی جی پھر تو نے کال کی کہ اس نے کال کی بس اس نے کال کی تھی رونگ لمبر ملا دا پھر ہماری روز باتیں ہونے لگ گئی تو روز باتیں ہونے کے باوجود پھر ہم ایک دوسرے سے ملنے کا پروگرام بن گیا تھا کتنی دیر تمہاری باتیں ہوتی رہی ہیں سڑھے تین چار ماہ سر جی پھر باتوں ہونوں کے بعد پھر کیا کیا آپ پھر سر جی ہم ملنے کے اس میں تھے بھر شادی کرتے ہیں ایک دوسرے سے اس نے مجھے بتایا میں معذور ہوں میں نے بتایا میرا بھی سڑھے تین سال سے ایکسیڈنٹ وہاں تین سال سے کلے میں چوٹ لگی ہوئی ہے تو اس نے کہا آپ جیسے بھی ہو مجھے پسند ہو میں نے کہا بھئی آپ بھی جیسی ہو مجھے پسند ہو اور آج آج ہم شادی کریں گے ایک دوسرے سے تو پھر وہ یہاں سے چلی گئی تھی میرے پاس نہیں میری بات سنو وہ تو مظہور سی دونوں ٹانگوں سے وہ تو اٹھ کے واشروم بھی نہیں جا سکتی جو ان کے گھر والوں کا کہنا سر جی چار پانت دن میرے پاس جب تک اس کی تھوڑی ہے نہیں کہ وہاں خود کرتی تھی اپنے ہاں واشروم وغیرہ وہ اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ وہ تو چل پھر بھی نہیں سکتی واشروم تک بھی نہیں ہاتھ سے چلتی تھی وہ اپنے ایک لازت کر کے ہاتھ کے ذریعے چلتی تھی سر جی تو کیسے لے کے گئے اسے کہ وہ خود ہی گئی ہے خود ہی گئی ہے سر جی لاری اڈے سے بس سے اتارا میں نے اسے پھر میں اپنے شہر لے گیا تھا اس کو تمہارا شہر کون تھا زلو مزفرگر خانگر سے آگئے کہاں سے لے گیا تھا اسے ملتان لاری اڈے سے سر جی پھر کتنے دن تنہیں اپنے پاس رکھتا ہے سات دن سر جی آٹھویں دن وہ فوت ہو گئی سات دن اس کے ساتھ جاتی کرتے رہے ہو ایک دن کیتی سر جی شادی کیوں نہیں کی شادی کی تیاری کر رہے تھے بس نہیں ہوئی شادی کیا کرتے ہیں تمہارے ماں باپ کیا کرتے ہیں وہ فوت ہو گئے سر جی بھائی کیا کرتے ہیں وہ نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے سات دن تنہیں اسے رکھا ایک دفعہ اس کے ساتھ تنہیں زیادی کی اس کے بعد اسے مارا کس طرح مارا بس ایک دو چپیٹے ماری ہیں تھوڑا سا گلے پہ آت لگایا کیوں مارا اسے کھا بھی تھی کچھ نہیں رہی سر جی کیوں نہیں کھا رہی تھی کیا وجہ بنی تمہارا جگڑا ہوا ہے تم شادی نہیں کرنا چاہتے تھے اس سے یا تمہیں اسے دیکھ کے کہ وہ مظہور ہے اسے جواب دے دیا یا کس وجہ سے جگڑا ہوا ہے تمہارا سر جگڑا نہیں ہوا تھا وہ ایسی کچھ نہیں کھا پی رہی تھی بیمار تھی اس وجہ سے کچھ نہیں کھاتی تھی وہ بیمار کیا تھی اس کے گردے میں تکلیف بھی تھی سانس کی بھی بیماری تھی کھانسی کے نہیں کھانسی ہوتی تھی اس کو سانس صحیح طریقے سے نہیں آتا تھا کھانسی کا شربت لے کے آیا تھا گولیاں لائے تھا گردے کے درد کی تو گولیاں ہی کھا رہی تھی کھانا ہوگا رہا کچھ بھی نہیں کھایا اس نے پانچ چھ دن میرے ساتھ رہی ہو فوت کیسے ہوگی وہ فوت بتا رہا ہوں اس کے ایک دو چپیٹہ مارا ہے وہ کھندک میں اس کے بعد وہ گلہ دبایا ہے وہ مار گئی کبھی تھپڑ مارنے سے بھی بندے ہو تو بھے وہ تھوڑا سے گلہ بھی دبایا ہے نا بتا رہا ہوں سر جی گلتی ہے گناہ ہوگی ہم اس سے وہ معافی مانگنا چاہتا ہوں اس کے ماں باپ سے بھی معافی مانگی ہے وہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے ایسا میری بات سنو ایک لڑکی ہے یا بچہ ہے یا بچی ہے اس کا والدین اسے پالتا ہے مصیبتوں کے ساتھ 27 سال اس کی عمر ہے مزور لڑکی کو وہ پار رہے تو نے اسے ادھر بلا لیا بلا کے تو نے تو گلہ دبا کے کہہ دیا مجھے معافی چاہیے کیا کہنا چاہتے ہو سر جی کیا کہنا جو اور عاضی رہے ہیں کسی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے قصور سے ملتا گناہ ہوا ہے میرے سے تمہارا رابطہ ہوا ہے اس سے تجھے پتا تھا تنہیں اس نے بتایا تھا کہ وہ مزور ہے اسے یہ تکلیف ہیں جی سر جی اس نے بتایا تھا مجھے تم پھر عاشق بنے رہے عاشق بن کے ادھر بلا لیا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ میں تھے بہت زیادہ ہی ٹچ ہونے لگ گئے تھے فون پہ اس کے بعد پھر ایک دوسرے سے ملنے کی بھی اچھا جاگ اٹھی تھی دونوں ایک دوسرے سے ملیں گے لیکن مارنا نہیں چاہتا تھا میں اسے گلتی سے مری ہوئے پھر پولیس نے کیسے گرفتار کیا پولیس نے مولے والے نے خبر کی تھی انہیں پولیس والوں کو تو دو دن تک اس کی بوڑی مہین پہ پڑھی رہی تھانے میں محلے داروں نے کیا محلے داروں کو تو انہیں بتایا تھا جی ایک دو کو بتایا ہوا تھا تو انہوں نے پولیس والوں خبر کر دی بھئی اس کی تو شادی نہیں ہو رہی ہے جھوک بول رہا ہے تو انہوں نے پولیس کو بلالیا تھا ون فائیب کھال کر کے تو وہ لے کے مجھے تھانے لے کے آگے انہوں نے مارا کوٹا مجھے دو دن تھانے میں بوڑی رہی اس کی دو دن تک وہ مجھے مارتے رہے پھر یہ ادھر سے قصور سے یہ لوگ گئے تھے یہ مجھے وہاں سے لے کے آگے ادھر کون لوگ قصور سے گئے تھے یہ اس کے لڑکی کے باپ گیا تھا بھائی گئے تھے تو جب وہ قتل ہو گی تو انہیں اسے قتل کر دیا کتنے دن وہ تمہارے گھر پڑی رہی ہے صبح یعنی کہ فوت ہوئی ہے تو شام کو تھانے والے لے گئے تھے مجھے اٹھا کے دونوں کو تھانے والے لے گئے تھے اٹھا کے پھر اس کی لاش تھانے کتنے دن پڑی رہی تھانے بھی دو دن پڑی رہی کیونکہ رات سارا دن میرے گھر پڑی رہی اس کے بعد ساری رات تھانے میں اگلا دن بھی تھانے میں پڑی رہی تو اگلی رات پھر سفر میں تھی تو حالت تو بگڑتی ہے گندے کی جب اتنا ٹائم گزرتا ہے تو تجھے اس بات کی ذرا بھی نہیں شرم آئی کہ کسی کی بیٹی کو ادھر رناب ہوا ہے مانی کھڑے ہیں مجرم بنے کھڑے ہیں اور ایک چیز کے وہ کریں تم یہ جانتے ہو کہ تمہیں کیا سزا ہو سکتی نہیں سیرچی نہیں جانتا میں تجھے پیار کرنے کا پتہ ہے لوگوں کی لڑکیوں کو بلانے کا پتہ ہے ٹیلی فون پہ بات کرنے کا پتہ ہے تجھے اس بات کا نہیں پتہ کہ تمہیں سزا کیا ہے نہیں سیرچی قتل کیا ہے تمہیں ایک انسانیت کو قتل کیا ہے جی ہوئی ہے مان رہا ہوں گلتی لیکن سزا کا نہیں پتہ کیا ہو سکتی ہے جو منظور ہو یا میسی دینا کیا کہنا جاتے ہو اپنی عوام کو کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا نہیں کرنا چاہیے سرچی گلتی سے بھی نہیں سوچنا بھی نہیں چاہیے اس بارے میں سرچی مجھ سے تو گناہ ہوا ہے مان رہا ہوں لیکن اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے جی ناظرین آپ نے اس ملدم کی بات سنی یہ وہ دریندہ ہے جس نے ستائیس سالہ مزور لڑکی کو قصور سے بلا کہ مظفر گرڈ مظفر گرڈ میں قتل کر دیا بے دردی کے ساتھ قتل کر کے اسے اپنے گھر میں ہی ایک دن اس کی ڈڈ بڑی اس کے گھر پڑی رہی ہے باقی ون فائب پہ کال پہ پولس آئی پولس اسے لے گئی باقی کی جو بات سچو صاحب سے بات کرتے ہیں انہوں نے کس طرح ایسے گرفتار کیے جی ناظرین آپ نے ملدم کی بات سنی ہے میرے ساتھ ایسے چو صاحب ڈاکٹر ذلفکار صاحب مجود ہیں میں خراجتی سین پیش کرتا ہوں انہیں اور ان سے جانتے ہیں یہ ملدم کو کیسے انہوں نے گرفتار کیا اسلام علیکم صاحب علیکم اسلام یہ ہمارے پاس تین سو پینسٹھ بی کا ایک مقدمہ درج تھا جس میں ایک معذور لڑکی جو ہے وہ جہاں سے اگوا ہوگی تھی تو ہمیں مزفرگٹ پولیس نے فون کیا کیونکہ ہم نے اس سلسلے میں اشتہار شورک ہوگا اور دوسری چیزیں ہم نے واتس ایپ گروپس پہ اور دیگر جو ذرائع ہیں وائرلس کے ثرو کمیونیکیڈ کیا ہوا تک یہاں بھی اس خاتون کے بارے میں کسی کو اطلاع ہوتا ہمیں انفارم کریں خان پور پولیس نے ہمیں انفارم کیا کہ یہاں بھی ہمیں ایک ڈیڈ بوڈی ملی ہے اس خاتون کی تو ہم نے بتایا ہی ہے ہمارے پاس ایف آئی آردار جیس کی اطلاع ملتے ہی ہے ہم نے ارشاد ایسائی کو فوری طور پہ انگامی بنیادہ پہ بیجا اور ڈیڈ بوڈی کو وصول کیا اور اس کی تدفین کے مرائل اور میڈیکل کے سارے تفتیش کے مرائل ہم نے پورے کیے اور پھر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کا قاتل جو ہے وہ بھی پکڑا گیا جو اس نے اگوا کیا اور اس کو قتل کیا اس بچی کو وہ بھی ہماری حراست میں تفتیش جاری ہے انشاءاللہ سر میڈیکل رپورٹ جو آئی ہے اس میں اس نے اس بچی کے ساتھ زیادتی بھی کی جی ایکزیکٹلی ہم نے تین سو دو سیکشن اور تین سو چھے اتر سیکشن جو ہے وہ ازاد کر دی ہیں اور اس کے مطابق انشاءاللہ انشاءاللہ ہم جو حقائق ہوں گے اس کے مطابق اس کو اس علاقوں کے پیچھے تو آ چکا ہے اور انشاءاللہ جلدی جیل پہنچ جائے گا جی ناظرین آپ نے ایسے چوزو زلفکار صاحب کی بات سنی ان کا کہنا ہے کہ ہم نے کافی افرٹ کے بعد اس ملزم کو گرفتار کیا ہے اور انشاءاللہ ہم اسے جیل میں ڈال کے اس کیفے کردار تک بن جائیں گے اسی کے ساتھ اپنے ملزمان پرویز ویکی کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ٹونٹی فور ایچ ڈی ٹی وی اللہ نکہ بان